ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح اے ایمان والو تم اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ ان اللہ معصابرین یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ دوسرا مقام ہے جہاں اللہ رب العزت ہم سب کو خطاب فرما رہے ہیں اور اللہ نے دو باتوں کا حکم بیان فرمایا نمبر ایک یہ فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ساتھ نمبر دو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کرنے ساتھ اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے دیکھیں اللہ نے یہاں پر مدد طلب کرنے کو عام فرمایا کوئی خاص موقع پر نہیں کہا کہ جب بیمار ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو پریشانی میں ہو تو مدد طلب کرو خوشی میں ہو تو مدد طلب کرو نہیں اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی بلکہ جملے کو عام فرمایا کہ ہر وقت اللہ سے مدد طلب کرو خوشی ہو یا غم ہو نفع نقصان ہو ہر وقت اللہ سے مدد طلب کرنی ہے کتنی چیزوں کے ساتھ دو نمبر ایک نماز نمبر دو صبر اس لئے حضرات صحابہ اور صلف کی زندگی یہی تھی وہ ہمہ وقت ان دو چیزوں کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی مشکل پیش آتی کوئی معاملہ پیش آتا تو حضور دو رکعہ نماز صلات الحاجت پڑھتے اللہ سے مانگتے ہر مشکل موقع پر آپ نماز پڑھتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سفر کر رہے تھے دورانے سفر ایک خبر ان کو پہنچی کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا عبداللہ ابن عباس اپنی سواری سے نیچے اترے وضو کیا دو رکعہ نماز پڑھی اس کے بعد اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جملہ کہا اور کہنے کے بعد کہا پردے کی چیز تھی پردے میں چلی گئی ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں اور ہم نے اللہ سے مدد مانگی ہے یہ آیت پڑھی نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ یعنی بچی کی وفات کی خبر آئی ہے تو فوراً وضو کر کے دو رکعہ نماز پڑھی کہ اے اللہ ہم تیرے فیصلے پہ راضی ہیں تو یہ اللہ سے مدد طلب کی نماز کے ساتھ دو رکعہ نماز پڑھی اور یہ آیت پڑھی نماز کے ساتھ مدد طلب کرو تو نماز پڑھی دو رکعہ اور صبر کیا اور ایک جملہ کہا کہ اے اللہ پردے کی چیز تھی پردے میں چلی گئی یعنی بیٹی پردے کی چیزیں اور اللہ کا حکم تھا انتقال ہو گیا تو پردے میں چلی گئی یا اللہ ہم تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہیں یہ تھا حضراتِ صحابہ کا طرز زندگی جب کوئی مشکل آتی تھی تو وہ لوگ نماز کے ساتھ صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے تھے عربی کی کتاب ہے ان نجوم الظاہرہ فی ملوک مصر والقاہرہ اس میں انہوں نے واقعہ لکھا حضرتِ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نہوں فاتحِ مصر ہے جب مصر کا علاقہ اسکندریہ فتح ہوا تو مسلمان مصر میں داخل ہوئے اب روم کی فوج مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہ رہی تھی مسلمانوں کے لشکر میں ایک صحابی ہیں عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گھوڑا تھا انہوں نے اپنا گھوڑا باندھا اور نماز پڑھی کہ دشمن سے مقابلہ ہوگا اور قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جب بھی کوئی موقع آئے اللہ سے مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ساتھ تو ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ سے مدد مانگیں گے دشمن کے مقابلے میں اب انہوں نے اپنا گھوڑا باندھا ایک طرف ہو کر نماز شروع کر دی اب رومیوں نے دیکھا کہ یہ اکیلے ہیں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ موقع بہت اچھا ہے ان پر حملہ کر دیتے ہیں اب یہ رومی چند سوار آئے جیسے ہی قریب پہنچنے لگے ان پر حملے کے لئے تو ایک دم گھبرا گئے اللہ تعالیٰ نے ایمان تقویٰ میں بڑی طاقت رکھی جو اللہ سے ڈرتا ہے سب اس سے ڈرتے ہیں اور جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا وہ ہر چیز سے ڈرتا تو چونکہ دل میں ایمان اور تقویٰ تھا تو دشمن پہ حیبت تاری ہو گئی کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا ان پر حملے کے لئے انہوں نے تسلی سے اپنی نماز پوری کی نماز پوری کرنے کے بعد یہ اکیلے ہیں اور دشمن کے بیسیوں آدمی ہیں یہ اپنے گوڑے پر بیٹھے نعرہ تکبیر لگایا ہاتھ میں تلوار لی وہ سارے آگے آگے اور یہ اکیلے ان کے پیچھے غبادہ بن سامک پیچھے ہیں اور پورا لشکر رومیوں کا یہ آگے ہے تو اب وہ پیچھے جا رہے ہیں وہ تیزی سے آگے بھاگ رہے ہیں اس دوران ان لوگوں نے اپنا قیمتی سامان کھول کھول کے پھینکا تاکہ یہ صحابی اس سامان کے پیچھے لگ جائے دنیا کے پیچھے لگ جائے اور ہم جلدی سے آگے بھاگ جائیں اب انہوں نے اپنی تلواریں پھینکی کسی کے پاس زرہ تھی اپنی زرہ پھینکی کسی کے پاس نقدی رقم تھی انہوں نے وہ پھینکا کسی کے پاس ڈھال تھی اس نے پھینکی لیکن یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ان کی نظر دنیا پہ نہیں تھی صحابہ اکرام کو دنیا سے محبت نہیں تھی ان کی نظر ہمیشہ اللہ کی رضا پہ ہوتی تھی تو اب وہ پھینکتے رہے لیکن انہوں نے کوئی نظر نہ ڈالی یہ ان کے پیچھے دوڑتے رہے یہاں تک کہ وہ رومی ایک قلے میں چلے گئے اپنے قلے میں گئے اور قلے کے دروازے بند کر دئیے اب یہ آئے اور قلے کا دروازہ دستک دیتے رہے مارتے رہے دروازے پہ کھولو لیکن انہوں نے نہ کھولا قلہ بہت اونچا تھا اس پہ چڑنا بہت مشکل تھا کافی دیر کھڑے رہے کہ دشمن باہر نکلے گا لیکن وہ لوگ باہر نہ نکلے بزدل تھے عبادہ اگن سامد پھر گھوڑے پر بیٹھے اور واپس آئے راستے میں وہ سارا سامان پڑا ہوا تھا لیکن انہوں نے کوئی سامان نہیں اٹھایا اسی جگہ پر آئے اپنے گھوڑے کو باندھا اور پھر اپنی نماز شروع کر دی یہ ایمان والے اللہ سے مدد مانگتے ہیں نماز کے ساتھ صبر کے ساتھ اب رومیوں کو جب پتہ چلا وہ لوگ دوبارہ باہر آئے اور آ کر اپنا سامان جمع کرنے لگے اور سامان اٹھایا اور چلے گئے تو صحابہ اکرام کی نظر دنیا پہ نہیں تھی ان کی نظر مال اور دولت پر نہیں تھی ان کی نظر ہمیشہ اللہ کی ذات پر تھی تو اس مقام پر اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے جب بھی کوئی مصیبت آئے پریشانی آئے تعلق اللہ سے جوڑنا ہے نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ نماز یہ کیسی عبادت ہے جو کس آدمی کے لئے آسان ہے کس کے لئے گراہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةُ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ یہ نماز پڑھنا اور صبر کرنا بہت گراہ ہے بہت مشکل ہے اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر خوشو خوزو کرنے والوں کے لئے ہر ایک کے لئے نماز آسان نہیں ہے نماز بہت گراہ ہے مگر ان لوگوں کے لئے آسان ہے جن کے دل میں خوشو ہے یعنی ان کو توفیق ملتی ہے ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی اگلے جملہ اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَصَّابِرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ جس کے ساتھ ہو اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا اللہ جس کے ساتھ ہو اس کو دنیا تکلیف نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ اس کو تکلیف نہ پہنچانا چاہے تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں آج اگر ہمارے ساتھ ملک کا کوئی وزیر آزم وزیر داخلہ خارجہ ہو ہم خوش ہوتے ہیں فلان کی میرے ساتھ سپورٹ ہے فلان میرے ساتھ مشکل موقع پر کام آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو صبر کرے گا ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے تکلیف جو پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے قرآن کریم میں سورہ انعام میں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّلْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے نہیں ہے کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی اور خیر پہنچانا چاہے فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تو اللہ ہر خیر کے پہنچانے پر قادر ہے تو اس لئے یہ ایمان ہمارا بن جانا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہو جائے اور جس کے ساتھ اللہ ہو گیا اس کے ساتھ سب ہیں اب صبر کسے کہتے ہیں صبر کا مفہوم یہ ہے صبر کا معنی رکھنا ہے صبر کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم ہے مصیبت جب آئے تو اس پہ صبر کرنا صبر کی دوسری قسم ہے نیکی کے کاموں پہ جم جانا جمع رہنا کرتے رہنا چھوڑنا نہیں یہ صبر ہے اور تیسرا ہے گناہوں کے کام سے اپنے آپ کو بچانا گناہ سے دور رہنا یہ بھی صبر ہے اس لئے انسان کوشش کرے صبر کی تینوں قسموں کو اپنی زندگی میں لے کر آئے ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح اے ایمان والو تم اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ ان اللہم عصابی